رزوانہ کے گلے میں کہا جا رہا کہ مبینہ طور پر اسے تضاب بھی پیلانے کی کوشش کی گئی یا پلایا گیا ہے ایسا کچھ ہے دیکھیں ہمیں شک ہے کہ اس کو پوائزننگ ہوئی ہے لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بہت پچیدہ ہے سسٹم اس کے پلیٹ لیٹس نہیں بن رہے اس کے وائٹ سیلز نہیں بن رہے اس کے البیومن نہیں بن رہا اس کو خون ہم نے لگا چکے ہیں دو دم مرچبہ پھر اس کا ہارٹ جو ہے اس کا بھی ڈس فنکشن ہے پلمری ڈیما میں بار بار جاتی ہے وینٹی لیٹر پہ کئی دفعہ ہم نے سوچا اس کی ہم نے برانکوسکوپی بھی کی بہت کچھ کیا انفیکشن بہت ہے اور انفیکشن اس کا اس کی قوت مدافت یعنی ایمین سسٹم بالکل جواب دے چکا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چلیں یہ تشدد تو میرے خیال ہے کہ درندہ صفتی انسان کہا جا سکتا ہے جس نے وہ تشدد اتنا تو کوئی جانور اور کتے پہ بھی نہیں کرتا جتنا بچی پہ ہوا ہے اور وہ تو ہم نے ان کو کیا سزا دینی ہے جس نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ازمائش ہے اور بچی کی بچی کے صبر کی ازمائش ہے ان کے ظلم کی ازمائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جو دنیا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں وہ جواب دے ہوں گی لیکن دیکھیں اس کو ایک تو وہ حصہ ہے دوسرا حصہ ہے کہ اس کو اس کی نیوٹریشن بچی کی میرا خیال ہے بہت ہی کمپروائز تھی کیونکہ اس میں نہ اس کا خون ہے نہ اس میں کوئی قوت مدافت نامی چیز ہے کیونکہ اس کو بکھا بھی رکھا جا رہا تھا پانچ پانچ شے دن کے لواہیکی کا کہنا ہے کہ بند کر کے چلے جاتے تھے لیکن لاؤکین تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ترہ رہے لاؤکین تو سرکمسٹانشل کیونکہ وہ تو چھے ماہ یہ ہوتا رہا سب کچھ یہ تماشا یہ کوئی ایک دن کا ایک دن کا میں سمجھتا ہوں چلیں اوٹریج ہوئی غصے میں ہوئی یہ تو اس پلاننگ کے تحت ہوتا رہا اور کہ اس کو ریپیٹیڈلی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کے جو سومیاں بی بی ہیں جو جائج صاحب کی ان کے ہزبنٹ کہاں تھے ان کے باقی ملازم کہاں تھے ان کے امسائے کہاں تھے یہ واحد ملازمہ تھی جو ان کے گھر کام کیا کرتی تھی ان کے پورے گھر کی تین منزلہ گھر تھا جس کو صاف کیا کرتی میں سمجھ گیا لیکن گھر میں اور لوگ بھی تو تھے نا مثلا ان کے بچے بھی تھے میاں صاحب تھے چلیں وہ ازیوم کر لیا جائے کہ وہ ذرا اس قسم کی تھی تو روکنے والا بھی تو ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ کوئی صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بن جائے اور اللہ کرے کہ ہماری ایجنسیز اس کی تہہ تک جائیں ہم نے تو ان کی آبویس ٹاکسکلوجیکل سٹڈیز وغیرہ بھیجی ہیں کہ زہر کا عجیبی انسر ہم ڈینائیڈ نہیں کر سکتے لیکن ابھی کنفرم بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس رپورٹس نہیں آتی ہیں سر اگر ان کے اپنے بچوں کے بات کریں تو اپنے بچوں کے اوپر اور کیا ایمپیکٹ پڑتے ہیں